موسیقی موسیقی یہ عمر کے کیک رس وغیرہ یہ مٹھائی تو بس یہ ناشتہ سمپل سائیے آپ بھی کریئے ہمارے ساتھ ناشتہ صبح کا اور سنائیں آپ لوگ آپ لوگ کے تو جلدی صبح ہو جاتی ہوگی تو بس یہ ناشتہ کر رہے ہیں ہم لوگ عمر آیا نہیں نظر وانہ چھوٹا ہاتھ عمر کبھی ہے بس ہم لوگ زمین پہ بیٹھ کے ایسے ہی ناشتہ کرتے ہیں پہلے بیٹ پہ بیٹ جاتے تھے عمر اچھل کود بہت کرتا تھا تو یہ بس میں آئی ہوں چھتے ہمارے گھر آئے ہوئے تھے بہت سارے بھٹے تو وہ کھا کھا کے بور ہو گئے تھے دراصل تو پھر ہم لوگوں نے یہ میں نے سوچا میں نے کہا چلو اس طرح سارے بھٹوں کے لئے دانے نکال کے اس کو دھوپ لگوا لیتے ہیں شاید پوپکورن بن جائے تو اب بھی یہ سکھانے رکھیں مجھے آج دوسرا دن ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سکھانے رکھیں یہ میں نے بغیر دھوپ کے سکھایا تھا اور یہ دیکھیں اس طرح یہ دھوپ میں سکھانے رکھیں دیکھو اگر کامیاب ہو گئی تو پھر آپ سے شیئر کروں گی کہ اس کے پوپکورن بن پاتے ہیں نہیں بن پاتے آج تو دوسرا دن ہوا یہ پوری پراد بھر کے رکھا ہوئے جسے لوگ تسلا بھی کہتے ہیں تو بس یہ رکھا ہوئے دیکھو شیئر کروں گی انشاءاللہ تو اب ہی آئے ہم لوگ کچن میں تو بس ہو گیا ہے رات کا ٹائم یہ کڑی بنا رہے ہیں یہ بنا چڑھا دی تھی ہم لوگوں نے مغرب کے ٹائم چڑھا دی تھی یہ میں نہیں بنا رہی میری جٹھانی بنا رہی ہیں اب ہاں بھی بہت اچھی مزے کی کڑی بناتی تو میں نے کبھی نہیں بنائی کڑی تو مجھے پسند ہی ان کے ہاتھ کی ہے تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں یہ بیسن دہی مرچی پیاز لسن اور یہ نمہ کھل دی ایک کلو دہی ہے یہ اب یہ جو چیزیں ہیں سب کو پیس لینا ہے لسن پیاز ہری مرچیں دہی اور بیسن یہ سب پیس لینا ہے یہ ہلدی اور نمک ساتھ ڈال دیا اب اس میں پانی ڈال دیں گے ہم لوگ پانی ڈال کے اس کو پھر چولے پہ رکھیں گے پکائیں گے اب اس میں پانی ڈالیں گے یہ خالی صرف دہی وغیر رہی ہے یہ اور پانی ڈال ڈال کے اس کو ذرا اوپر تک کر لیں گے کڑی کا جو پیلا اوبالہ آتا ہے اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی کھڑا ہی رہنا پڑتا ہے کچن میں مسلسلی چمچ ہلاتے رو ہلاتے رو محسوسی میں ہی ہو جاتا ہے کڑی تو ہفتے میں دو دفع بھی بن جائے بہت مزے کی لگتی ہے ہم لوگوں کو میری بھابی اور مجھے تو بہت پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے ہم لوگ کو تو کڑی ہم لوگ تو پھر دوپہر میں بھی ایکسٹرا بناتے ہیں دوپہر میں بھی کھاتے ہیں کہ اگر رات کو بناتے ہیں تو ایکسٹرا بناتے ہیں تو بس یہاں پہ اوبالہ آ رہا ہے چمچ مسلسل نہیں رلاتے رہنا ہیں اتنی بعض لوگوں کے الگ طریقے ہوتے ہیں بنانے کے ہر کسی کے اپنے اپنے طریقہ ہوتا ہے بنانے کا جس طرح ہمارے گھر اسی طرح بنتی کچھ لوگ تڑکہ لگا کے بھی جس طرح سب چیزیں ہی ہم لوگوں نے اس طرح پانی ڈال کے وہ کر لیے نے کسی کے گھر میں اس طرح سارا مسالہ وسالہ بھون کے بھی اس طرح کڑی بنتی وہ بھی بہت مزے کی ہوتی ہے کھائی بہت مزے کی ہوتی اس طرح بھی لیکن یہ طریقہ زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو یہ ٹرائی کریے کہ آپ لوگ بھی بتائیے کہ کیسی بنی بہت مزے کی لگتی ہے اور آج گرمی بھی اتنی لگ رہی تھی بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی رات کو ہلا کہ موسم اچھا ہو جاتا ہے دو تین دن سے تو موسم اچھا ہو جاتا ہے تین بجے کے بعد رات کو صبح تک ذرا تھنڈا تھنڈا سا موسم لگنے لگ جاتا ہے لیکن سارا دن تو اتنی توفانی گرمی ہوتی ہے تو وہ پتہ نہیں کب گرمی آ جانی ہے سردیاں آتی نا وہ بڑا اچھا موسم لگتا ہے سردیوں کا یہ دیکھیں ابالہ آنے لگا ہے اب آہستہ اس کا اوپر آ رہا ہے ابالہ اس کا تو بس یہاں پہ ابالہ آنے کی تیاری ہے یہ دیکھیں ابالہ آ گیا ہے تو بعض اوقات لگتا ہے نا دوسروں کی چیزیں دوسروں کے ہاتھ کی بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں چیزیں جیسا مجھے اپنے اببو کے ہاتھ کے چائنیز بہت پسند تھا یہ میری بھابی جو بناتی کڑی بہت اچھی مجھے لگتی ہے اور بھی بہت سی چیزیں لگتی ہیں لیکن کڑی زیادہ اچھی لگتی ہے تو یہ بس اب ہم دوبارہ آ گئے ہیں کچن میں یہ پیاز بیسن پکوڑے بنا لنے لگے ہیں اس میں دھنیا پودینہ اور زیرا کوٹی وی مرچیں سوڈا نمک یہ سب کچھ ڈال دینا ہے اس میں تو بس پھر پکوڑے تیار کر لیں گے ہم لوگ پہلے مجھے پکوڑے نہیں اچھے لگتے تھے تو میں نے بس ایسی شوروے کے ساتھ کھانی ہے تو اب یہ ہے کہ کھا لیتی ہوں شادی کے بعد تو سب کچھ ہی کھانا پینا پڑتا ہے کچھ اچھی بھی لگتی ہیں چیزیں کچھ بری بھی لگتی ہیں چیزیں لیکن وہ ایجسٹ کرنا پڑتا ہے تو بس ابھی تو خیر میں کھا لیتی ہوں کھر بھی لیکن پہلے نہیں کھا پاتی تھی میں تو بس اس کو اب یہ مکس کر لیں گے اچھی طرح سے کافی دنوں سے دل چاہ رہا تھا کہ کڑی بنائیں گے بنائیں گے لیکن بس بنا نہیں ہو رہی تھی جب بنتی ہے بچوں کا موٹ خراب ہو جاتا ہے وہ کڑی بنی ہے بس وہ مجبوری میں کھا لیتے ہیں بچے لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ٹائم کھا لیتے ہیں تو دوسرے ٹائم بچوں کو کچھ اور بھی بنا دیتے ہیں اگر موٹ ان کا ہوتا ہے پہلے کی ماں ہے تو توبہ توبہ کہتی تھی کھانا ہے یہی کھانا ہے نہیں کھانا تب بھی یہی کھانا ملے گا اور کچھ نہیں ملنا مجبوراں پھر وہی کھانا کھا رہے ہوتے تھے اب کی ماں ہے تو مجھ جیسی بھی اگر چلو بچے یہ نہیں کھا رہا تو چلو دوسرے چیز بنا دیتے ہیں بچوں کی عادتیں ہم لوگوں نے خود خیر خراب کی ہیں لیکن پہلے کی ماں ہے تو بس کہتی تھی یہی یہ جو کھانا ہے کھاؤ نہیں کھاؤ تو یہ دیکھیں پکوڑے بن رہے ہیں اب یہاں پہ تو بس پکوڑے بن جائیں گے تو واپس اس میں وہ دیکھچی میں ڈال دیں گے بہت مزے کی بنی تھی یہ توڑکا بھی لگا لیے کڑی پتے اور اس کا زیرے کا دھنیا اوپر ڈال دی ہے گرم مسالہ بھی ڈال دیں گے چلے میرے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے گا کمنٹس کر کے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا کیسا نہیں لگا بلوگ آج کا امید کرتی ہوں اچھا لگا ہوگا تو لازمی بتائیے گا چلیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ آپ لوگ کی اللہ تعالی تمام پریشانیاں دکھ تک لیفے ہر مشکل اللہ تعالی ختم کرے آپ لوگ سب کو خوش و خورم رکھے عباد رکھے اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر اگلے ولوگ میں ملتے ہیں اللہ حافظ